بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقے سے وائٹ سوز پاسٹا اور میکرونی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو اس کے لئے ہم نے انگریڈنٹس لیا یہ فیروزن ویجیٹیبلز ہیں میں نے کٹ کر کے فریز کی ہوئی ہیں اس میں منگوبی ہے شمنا مرچہ ہے گاجر ہے وہ میں نے لے لی ہے تقریبا یہ ہوگا ٹو کپس کے برابر ہوں گی سبزیاں ساری اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے لیا ہے وائٹ سوز بنانے کے لئے مکھن لیا ہے میں نے دودھ لیا ہے میں نے میدہ لیا ہے اور مثالوں میں جو ہے میں نے لیا تھا گرم مثالہ جو ہے یہ ہوگا تقریبا ہاف ٹیبل سپون سالٹ ایز پر ٹیسٹ لینا ہے ریڈ چیلی پاورڈر جو ہے ہاف ٹی سپون ہے مثالوں کا جو ہے استعمال اس والے جو ہے پاستہ میں کم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آئل گرم کر لینا ہے کڑھائی میں اس کے اندر ہم نے جو ہے نا لہسن کو جو ہے وہ گولن سا کر لینا ہے پیارا سا کلر دینا ہے اس کے بعد جو چکن ہم نے یہاں پر لی تھی چکن ہے یہاں پر ون کپ بانلنس چکن ہے ون کپ اس کا میں نے کیمہ سا کر لیا تھا اور اس کو جو ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے جیسے ہی ہماری چکن فرائے ہو جائے گی پر ڈیوی دی وہ ساری جو ہے نا ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اچھا یہ فیروزن ویجیٹیبل ہیں تو ان میں جو ہے کافی سارا پانی جو ہے وہ اتنی ویجیٹیبلز کا ہی ہوگا تو آپ لوگ اگر چاہیں تو اگر آپ لوگوں کا چکن یا ویجیٹیبل لگنے لگنے تو ہلکا سا جو ہے آپ پانی ایڈ کر سکتے میں نے پانی ایڈ نہیں کیا بس میں نے اس کے اندر جو ہے جو مثالیں میں نے لیے ہوئے تھے خوش مثالیں میں نے سارے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں زیادہ مثالوں کا استعمال اس میں نہیں ہوگا لیکن آپ یقین کریں بہت ہی ڈیلیشیس یہ جو ہے میکرونی تیار ہوگی تو آپ لوگ میری طریقے سے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک کریں اس کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں اور چینل کو جو نئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر دیں اس کے بعد جب پانی ڈرائے ہو گیا تو میں نے اس کے اندر جو ہے ون ٹیبل سپون سرکا ون ٹیبل سپون چیلی ساوس اور ون ٹیبل سپون ہی جو ہے سویا ساوس اس کے اندر ایڈ کروں گی بہت زیادہ سوسس کا اس کے اندر استعمال نہیں ہوگا اور میری پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں میرا ساتھ دیں کیونکہ مجھے آپ سب کے ساتھ کی اور سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو کینلی آپ لوگ جو ہے اگر ہو سکے تو میری ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں نیک نیتی سے اور ایک اچھا وہ سمجھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں جو ہے اس طرح سے مطلب کے اپنی پرسنل ایشیوز کو جو ہے سامنے رکھ کر وہ کروں لیکن پھر بھی بس میری کچھ ہی مشکلات ہیں جن کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ چینل بنایا ہے سب مجھے سپورٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے میری خواصلہ افضائی کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ جو بھی جس وجہ سے بھی میں نے یہ بنایا ہے چینل اس میں کامیاب ہونے کے لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوگی صرف آپ لوگ کا ساتھ چاہیے مجھے تو پلیز آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک کریں فل ووچ کیا کریں اور شیئر بھی کر دیں بہت بہت مہربانی ہوگی آپ سب کی اچھا میں نے کیا کیا تھا وائٹ سوس بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ بٹر لیا ہے 2 ٹیبل سپون کے برابر اور ہاف کپ جو ہے میں نے یہاں پہ میدہ لیا ہوا ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے میدے کو اس کے بعد جب اس کے اچھے طریقے سے بھونائی ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر جو ہے ملک جو ہے ہم نے یہاں پہ لیا ہوا تھا ہاف کپ کو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اچھا جب آپ اس کے اندر ملک ایڈ کریں گے تو آپ نے فوراں سے جو ہے سپیچولا ہو یا بیٹر ہو اس کے مدد سے اپنے اس کو چلانا ہے تاکہ جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ لمز نہ بنے گھٹلیاں نہ بنے کیونکہ اگر گھٹلیاں بن جائے گی تو پھر وہ آپ کی جو ہے یہ سوس ہے وہ اچھی نہیں بنے گی دیکھیں میں نے کس نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اندر میں سالیں نہیں ڈلتے ہیں لیکن تھوڑا سا جو ہے اس کے اندر نمک جائے گا اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا جائے گا تھوڑی سی چلی فلیکس دیں گی اور پانی میں نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے کافی تھک ہو گئی تھی تو میں نے اس کے اندر جو ہے پانی بھی ایڈ کر دیا پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے جو ہے مکس کر لیں گے تو اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ اور پھر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ طریقہ کیسا لگا اور آپ لوگ کی جو ہے میکرونی وہ کیسی بنی تھی میرے ہزبنڈ کو بہت اچھی لگی تھی انہوں نے بہت تعریف کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی بنائے گا اس طریقے سے انہیں اچھی لگی گی میں نے کہا چلے صحیح ہے لیکن آپ لوگ ضرور بتایا کریں اگر کبھی آپ لوگ مجھے پتا ہے ہر کسی کو ہی کھانا آج کل اچھا بنانا آجاتا ہے لیکن دوسروں کے طریقے سے اگر ٹرائے کیا جائے تو جو فلیور ہے وہ کافی چینج ہوتا ہے بس دیکھیں میں نے اس کے اندر چلی فلیکس ایٹ کی ہیں اور تھوڑا ساتھ جو ہے اس کے اندر سالٹ ایٹ کروں گی اور بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کے اندر یہ چیزیں ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اس سے ہماری جو سوس ہے انہینس نہیں ہوگا 이 waist kalian نے تیاً ہو جے اس کے اندر جو چیزیں یہ میکس کر لوں گے اس کے اندر میں نے اٹھ دیا ہے اور اب ہماری میکرو�� و سپاگٹی ا крепتا ہے وہ اس کے اندر ہم اچھے دیں گے اتنا ہیổng ہے اس کے اندر وہ mun Istanbul اچھے کی جو pillage وہ ایک تک بھول دیا ہے اس کو بھول کرنے کا طریقہ سب کو ہی آتا ہوگا پانی کے اندر نمک ڈالتے ہیں اور جو ہے آئل ڈالتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے چمچ چلاتے ہیں تاکہ یہ جڑے نہیں اور بس بہت اچھا اور آسان طریقہ ہوتا ہے ان کو بوائل کرنے کا تو میں نے اسی لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا تاکہ جو ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو تو بس اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے مکس کرنے کے بعد جو ہے میں کیا کرتی ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا وہ ڈھک کر دم پر پکاتی ہوں اور تاکہ جو فلیور ہو وہ سارا اچھے طریقے سے اس مکرونی کے اندر آ جائے اس کے بعد بس آن سے دس منٹ بہت ہلکی آنچ پر دم دینے کے بعد میں نے جو ہے اپنی مکرونی کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسیپی کیسی لگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اجازت چاہوں گی آپ سب سے اللہ حافظ